اے فائیف پہ میں جا رہا ہوں ابھی روڈز کا نام ہے جسے موٹر ویز کو کہتے ہیں ایم ون ایم ٹو ایم تھری اسی طرح جو اور اس سے چھوٹی سڑکیں ہیں موٹر ویز سے انہیں اے کہتے ہیں اور جو اے سے بھی چھوٹی روڈز ہوتی ہیں ان کو آپ بی سے سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ اے فائیف ہے یہ ایج ویر روڈ آگے جا کے یہ بن جاتا ہے سٹارٹ یہاں پہ ہوتی ہے ایج ویر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آگے پہ جا کے یہ ایج ویر روڈ بن جاتا ہے جس کے اوپر آپ نے سنا ہوگا کہ مشرف کا بھی دھر ہے اور مطلب فلیٹ ہے مشرف کا اور بہت سارے اس ویری پاپولر پلیس جیسے مطلب آپ کے میڈل اسٹرن ریسٹورائنٹس ہیں سارے یہاں پہ کس دن آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایج ویر روڈ کس طرح کی مطلب روڈ ہے آپ دیفنیٹلی وہ فیسنیٹنگ ہے دیکھنا اس میں تھرٹی کی سپیڈ ہے یہاں پہ تھرٹی مائلز کے حساب سے سپیڈ ہے یہاں پہ اور صبح کا ٹائم ہے تقریباً نو بجے کا ٹائم ہے اور اس کوائٹ بیزی اگر آپ دیکھیں گے آپ کو آگے نظر آ جائے گا کہ کافی بیزی ہے اس وقت آپ کوئی بھی ٹریفک میں نظر نہیں آئے گا بغیر سگنل کے کوئی بھی گاڑی بغیر سگنل کے وہ لین اپنی چینج نہیں کرتی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جتنی بھی گاڑیاں یا کوئی بھی ہے کسی طرح کی بھی وہیکل ہے وہ سگنل دیتی ہے اپنے لین چینج کرنے کے لئے پھر اندر اگر دیکھیں گے آپ تو انہوں نے بیلٹیں باندھی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈرائیور اٹ لیسٹ ڈرائیور سیٹ پہ سب نے بیلٹیں باندھی ہوئی ہیں یہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بیلٹ کے بغیر آپ آپ ڈرائیور کرتے رہے ہیں یا اس طرح یو کانٹ ڈو ڈو ڈاٹ اٹ آل اور کوئی نہیں تو آپ کا کیمرہ ہی جو ہے آپ کو دیکھ مطلب یہاں پہ جو کیمرے لگے ہیں وہ آپ کی دے بلٹیک یور پکچر کے آپ بغیر اور آپ کے گھر ٹکٹ خود ہی آ جائے گی ٹکٹ بھی آ جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کو پوائنٹ بھی آپ کے لائسنس میں لگ جائیں اور اگر آپ موٹر بائک یہاں پہ دیکھیں گے تو موٹر بائک بھی بغیر ہیلمٹ کے کوئی نہیں ہے پروپر ہیلمٹ پروپر گیر پہنے ہوں میں ہیں تب ہی لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ادروائز یہاں پہ اور سائیکل کا بھی ایسا ہی ہے اگر آپ سائیکل چلا رہے ہیں یہاں پہ تو موسٹ پروبیبلی آپ کو ہیلمٹ جنسا نا وہ بہت ضروری ہے ہیلمٹ کے بغیر آپ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے یہاں پہ اور سائیکل بھی ہیلمٹ کے بغیر آپ سائیکل نہیں چلا سکتے یہاں پہ یہ رش سارا رش ہے یہ سارا جو ہے یہ سینٹر لنڈن کی طرف جا رہے ہیں لوگ وی آر ان سٹیپلز کارنر ایٹ دے مومنٹ یہ آپ کے ساتھ ہی کیشن کیری ہے بیسٹ وی کیشن کیری ہے بلکل ساتھ آپ یہ جو پاکستانی آنر ہے ان کے one of the biggest cash and carries in in the UK اور پورا اس وقت وہ ہے جیم ہے بلکل ابی انہوں نے نیا رول بنایا ہیں یوکے میں کہ آپ سائیکل جو بھی جا رہا ہے اس کو آپ اوورٹیک نہیں کر سکتے اگر آپ اوورٹیک کریں گے اور مطلب اس پہ آپ کو ٹگٹ بھی آ سکتی ہے اور اگر وہ گر جاتا ہے سائیکل والا تو مطلب آپ کا فالٹ ہوگا اس میں پھر آپ انشورنس سے وہ اس کے ڈیمیجز وہ کلیم کر سکتے ہیں تو سائیکل کو کافی انہوں نے دی جسے کہتے ہیں نا سپیریورٹی دی یا کہ سائیکل چلانے والے کو آپ اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتے کہ لوگ زیادہ لوگ جن سے انکریج کیا ان کو سائیکل چلانے کے لیے کہ وہ زیادہ لوگ سائیکل چلائیں تو اس وجہ سے یہاں پہ کافی سارے لوگ سائیکل چلاتے ہیں بہت سارے لوگ بلکہ سائیکل چلاتے ہیں یہاں پہ سائیکل کی ایک لین ہوتی ہے آگے فردر اگر ہم ڈرائیو سینٹر لندن میں جیسے ہم انٹر ہونے لگیں گے تو پھر یہ لین ہے سائیکل کی ایک ساتھ میں ایک وہ بھی چل رہی ہے جہاں پہ صرف سائیکل والا ہی سائیکل چلا سکتا ہے یہاں کے کونسپٹس میں ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جیسے آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں آگے بس لین بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ چلتی ہے ایک بڑا ایک امپورٹنٹ کونسپٹ ہے جس میں بس کے لیے جو بھی بیزی کارنرز ہیں یا بیزی ایسے جنکشن ہیں جہاں پہ ٹرافک کا رش ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے بس لین بنائی ہوئی ہے اور بس لین کا مقصد ہے کہ آپ مطلب اس لین پہ آپ نہیں چلا سکتے کوئی بھی گاڑی سوائے امرجنسی وہیکل کے علاوہ کوئی بھی اس لین میں گاڑی نہیں چلا سکتا تو وہ پٹیکلرلی ریزرگ ہے وہ پلیس فور بسز تو اس طرح کر کے یہ ہے اس وقت ہم ابھی جا رہے ہیں ویلزڈنٹ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ابھی اور اس وقت یہاں پہ جو ڈیزل ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے جی وان فورٹی نائن پوائنٹ نائن ہے جو ڈیزل ہے اس کا جو ریٹ ہے اس وقت وہ ایک پاؤنڈ اور انینچاس پینز کا ہے اور جو چل رہا ہے اپنا پیٹرل ہے اس کا ایک پاؤنڈ فورٹی تری پینز کا وہ پیٹرل کا ریٹ ہے اس وقت یوکے میں یہاں پہ اس ایریا میں ڈیزل اور پیٹرل کی پرائسز بھی یہاں پہ یوکے میں اس ویری ہائی اس کمپیر ٹو ہم نوٹ شکر ریسٹ آف دہ ورل لیکن یورپ کے مقابلے میں بھی یہاں پہ پرائسز زیادہ ہیں یہ ٹیکسز وغیرہ سہی نہوں نے گورنمنٹ نے اور جو بڑی بڑی جو یہ ہیں شیل اور یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں کہ آپ جو مرضی کریں یہ ٹیکس کا انکہ آجنس ہے وہ پیپل ڈانٹ ٹوک آب اوٹ جیسے بھی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں الیکٹریسٹی گاس یہ سب اس وقت دبل ہو گئی ہیں پینڈیمک کے بعد لیکن یہ ہے کہ جیسے بھی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں کیری آن گھرے زیادہ کوئی چکر نہیں ہے یہاں پہ ابھی ہم یہ جنکشن پہ آگئے ہیں آگے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اب یہ کنسٹرکشن بہت ہو رہی ہے یہاں پہ بہت سارے فلیٹ بن رہے ہیں آل موسٹ ہر ہر جگہ آپ کو یہ کرین نظر آئیں گی یہ ٹال بیلڈنگز پانچ چھے فلور کی سے پہلے ٹرینڈ نہیں تھا بڑی بڑی بیلڈنگز بنانے کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو very rarely you see these flats but now it's like growing fast جو ہے UK میں جو London میں specially جو houses ہیں it's a severe shortage of houses in London at the moment تو اس میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو developer ہیں they are working on block of flats زیادہ تر یہی ٹرینڈ چال رہا ہے کہ tall buildings بنائی جائیں اور اس میں block of flats بنائی جائیں یہ ہے پیس اس وقت اگر آپ صبح نکلتے ہیں گھر سے let's say half eight پہ نکلتے ہیں اور آپ central لندن جانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی جو ہے وہ پیس ہے ٹھیک ہے it takes almost more than hour لیکن اگر آپ صبح نکل آتے ہیں سات بجے سے پہلے تو it's not that much busy لیکن اگر سات بجے کے بعد آتے ہیں تو definitely it's very very busy double decker buses بھی ہیں red buses بھی چل رہی ہیں اندر آگے پیچھے لیکن وہی بات ہے میں نے آپ سے بتایا کہ اس میں سب سے important چیز buses کی یہ ہے کہ یہ bus lane ہے اب جیسے آگے ایک bus lane آ رہی ہے جس میں صرف bus جا سکتی ہے اس میں آپ کوئی گاڑی یا کوئی normal جو ہے وہ vehicle کوئی مطلب جو non emergency vehicle ہے وہ آپ نہیں اس میں چلا سکتے لیکن لوگ پیشنٹ ہے کوئی ہار نہیں بجا رہا کوئی وہ نہیں ہے aggressive نہیں ہے کہ کوئی مطلب lane سے نکل جائیں لوگوں کو پتا ہے کہ that's the way we they know they get used to these you know this traffic تو وہ بالکل بھی اس میں وہ نہیں کرتے یہاں پہ ہے construction کی جتنی بھی sites ہیں آپ نے ان کو board کر دینا یہاں پہ allowed نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ open access لوگوں کو دیں تو یہ بالکل جیسے آپ construction site ہمارے ساتھ سے دیکھ رہے ہیں آپ گزر رہی ہے یہ بالکل انہوں نے بند کی ہوئی ہے board کیا ہوا اس کو بالکل یہاں پہ enter access صرف ان لوگوں کی ہے جو مطلب جو لوگ یہاں پہ relevant to this ہے otherwise اور مطلب کسی کی access نہیں ہے یہاں پہ یہ ابھی ہم آ جائیں گے bus lane بھی آ رہی ہے میں آپ کو bus lane دکھاتا ہوں کہ کیا ہے bus lane یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بس چلتی رہتی ہے traffic traffic جو ہے یہاں کو break down ہو جائے تو پھر traffic رکھتی ہے otherwise traffic جانسی ہے وہ non stop continue رہتی ہے یہاں پہ آگے پھر ایک bus lane یہاں پہ یہاں پہ دوبار bus lane یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بلکل بلکل خلیہ اس میں مطلب باب اس area میں جتنی بھی euro five اور euro six کے علاوہ جو ہیں euro five میں کچھ ایسی گاڑیاں ہیں جو diesel کی جو آپ چلا سکتے ہیں یہاں پہ otherwise اس سے پہلے جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ سب ban کر دی ہیں diesel کی آپ گاڑی جس area میں گاڑی چلا رہا ہوں اس area میں آپ diesel کی گاڑی نہیں لا سکتے completely ban ہے اگر آپ نے لانی ہے they will charge you 12 pound 50 pence 12 pound 50 pence آپ کو اگر آپ ڈیزل کی گاڑی جو euro four ہے یا euro five کے چوبیس گھنٹے میں اگر آپ پھرتے رہیں گے تو 12 pound 50 اس طرح کر کے یہ صبح تریفک کا یہ trend ہے یہ پھرت اس وقت almost every day ایسے ہی یہ بس آگیا ہمارے ساتھ ہی بس لین سے میں آپ کو بس چل رہی ہے بس رکتی نہیں آگیا پھر very rarely اگر ایک ایکسیدنٹ ہو گیا یا کوئی گاڑی بریک ڈا ہو گیا گیا then you know they stop بس لین کی وجہ سے بس ہی آگیا کنٹینیویس لی برکنگ یو نو ہم یہ کرکل وڈ میں پہنچ گئی ہیں کرکل وڈ میں آئیریش used to live here آئیریش 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 میجوریٹی was there before like 10 years before 15 20 years before لیکن اب یہاں پہ بہت سارے mix ہیں یہاں پہ میڈل اس سے بہت سارے لوگ ہیں عرب ہیں بہت سارے یہاں پر آئیریش بھی ہیں یہاں پر اور جو انگلیش پیپل they mostly they just you know they move to suburbs یہاں پر جدہ تر وہ نہیں رہتے زیادہ congested places میں جو native یہاں especially جو ہیں انگلیش پیپل ہیں جو انگلیش ہیں white they live in suburbs یہاں سے مطلب یہ central zone 2 ہے crickle wood جو ہے zone 2 میں آ جاتا ہے تو اس وجہ سے it's quite quite busy district ہے اور بالکل pass ہے اس سے آگے اگر ہم کوئی اور 5 minute drive کریں گے تو we enter 5 یا 10 minute کی drive کریں گے تو we enter age wear آ جائے گا جو zone 1 آ جاتا ہے اس طرح اگر کے لگے کرتے ہیں کیمرے لگے ہوا سگنل آپ نکل سکتے ہیں لیکن اگر آپ ریڈ کو cross کریں گے تو اس کے علاوہ یہاں پر helmet پہنتے ہیں لوگ zebra crossing پہ پاؤں رکھ دیتا ہے تو پھر ویٹ کرتے ہیں پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے اوپر چڑھا دیں گڑی ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہاں پہ strictly rules کو follow کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے اس پوری میری خیل 15 minutes کی drive میں آپ نے کوئی پولیس نہیں دیکھا ہوگا کوئی پولیس کسی signal پہ پولیس نہیں کھڑی کوئی اسے وہ گارڈ کر رہی ہو یہاں کوئی مطلب people know here کیا کرنا ہے پولیس یہاں پہ ٹریفک پولیس very rarely they have traffic police لیکن very rarely they come until unless کوئی emergency ہو پھر وہ گھروں سے نکلتے ہیں ورنہ ٹریفک پولیس بلکل بھی آپ نہیں دیکھیں گے یہاں پہ normally usually پولیس پہ روز لوگ فالو کرتے ہیں اور people from all over the world live یہاں پہ دنیا کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ لنڈن میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ روز لوگ فالو کرتے ہیں اور بے شک اپنے ملک میں جا کے وہ روز فالو نہ کریں جیسے ہمارے پاکستان میں لوگ جب آتے ہیں تو پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی بیلٹ نہیں باندھ رہا کوئی کوئی ہیلمٹ نہیں پہن رہا کوئی پولیس والا ہر سگنل پہ کھڑا ہے اگر پولیس والا نہیں کھڑا تو لوگ سگنل بھی توڑ کے چلے جاتے ہیں جو کہ ان کی سیفٹی کے لیے نقصان دے ہے اس طرح یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں ہیں یہاں پہ ملتے ہیں آپ کو نیکس ولوگ میں خیال رکھیں اپنا ٹرافک کے رولز فالو کریں آپ باہر نکل کے یہ رولز فالو کرتے ہیں اپنے ملک میں فالو کریں جب آپ دبائی جاتے ہیں یا آپ کہیں بھی جاتے ہیں اپنے ملک میں بھی کوشش کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ پولیس آپ کو فالو کر رہی ہو تو پھر ہی آپ رول فالو کریں لیکن یہ ہے کہ آپ رول فالو کریں رول جو ہمارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں میرے ایک دوست ہے ان کا ایک ینگ بیس سال کا بیٹا جو انسا ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ میں موٹر سیکل سے کراس کر رہا تھا تو ایک ٹرک نے اسے کچل دیا اسے مطلب کمپلیٹلی ہی وز کیا کہتے ہیں اس کا برا حال ہو گیا وہ دائیڈ آن سپورٹ تو اس طرح چیزیں آپ اپنا خیال رکھیں اپنے جو ٹرافک ہے وہ لین میں چلائیں جو ٹیون کے جو ان کے پاس گاڑیاں ہیں وہ بھی خیال رکھیں وہ بھی گاڑی کو لین میں چلائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اور پیشنٹ رہیں اتنی جلدی میں کوئی کام آپ مکمل نہیں کر سکتے الٹا نقصان ہو جاتا ہے تو پیشنٹ ہو کے چلائیں آپ اپنا خیال رکھیں اپنے گردن ہوا کا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ فیض